بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا میں دو طرح کی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں بلکہ اپنے زندگی کے شب و روز اسی کے مطابق گزارتے ہیں اس کی مثال جیسے فلکیات عالم فلکیات یعنی آسمانوں کے چاند سورج جو ستارے ہیں یہ اپنے مقررہ وقت پہ نکلتے ہیں مقررہ وقت پہ غروب ہوتے ہیں ان کی تربیت اور انتظام میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ہم اپنی مرضی سے اپنے وقت پر سورج کو طلوع نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے اپنے وقت پہ ہم جو سورج کو غروب نہیں کروا سکتے اسی طریقے سے ستارے اور چاند اپنے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ہم اس کے سامنے بلکل بے بس ہیں لہذا پورا نظام جس طریقے سے چلتا نظر آتا ہے ہم اپنی زندگی کے شب و روز اور نظام و لوقات کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں ہم ان کو اپنے مطابق ڈھالنے سکتے ہیں اگر دن ہوتا ہے تو دن کے سویرے کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر رات ہوتی ہے تو آرام کرنے لگتے ہیں تو گویا کہ یہ شب و روز کا یہ سرکل جو علم فلکیات اور حیت کے اعتبار سے چلتا ہے ہم اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے رہتے ہیں اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارا دخل ہے اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے خجور کی گھٹلی سے خجور پیدا ہوتی ہے انار کے دانے سے انار پیدا ہوتا ہے آم کی گھٹلی سے آم پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اتنا اختیار اس کی تربیت انتظام میں ہے کہ ہم خجور کی گھٹلی سے خجور پیدا کر سکتے ہیں ہم جی آم کی گھٹلی سے آم پیدا کر سکتے ہیں لہذا کاشتکار اپنی کاشتکاری کرتے وقت جس بھی فصل کا بیج لاتا ہے اس فصل کا بیج بوتا ہے اس کی نشو نمہ کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے وقت پہ پانی دیتا ہے روشنی کا انتظام کرتا ہے مناسب ہوا کا جو انسرام کرتا ہے تو یہاں تک کہ جس فصل کا بیج ڈالا ہے وہ فصل اگنے لگتی ہے تو گویا کہ اتنا اختیار ہمیں ہے کہ ہم خجور کی گھٹلی سے خجور پیدا کرتے ہیں آم کی گھٹلی ڈال دیں اس کی نشو نمہ اور خیال کرتے ہیں تو اس سے آم پیدا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خجور کی گھٹلی سے آم پیدا کر دیں آم کی گھٹلی سے انار پیدا کر دیں انار کے دانے سے ہم سیب پیدا کر دیں یہ اختیار ہمیں نہیں ہے اتنا اللہ تبارک و تعالی نے سبب کے درجے میں ہمیں اختیار دے رکھا ہے کہ ہم جس فصل اور جس پھل کا وہ بیج اور گھٹلی ہے اس سے وہی پھل ہم پیدا کر لیں تو گویا کہ دنیا کے اندر دو ہی طرح کی چیزیں ہوئیں ایک وہ کہ جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے ایک وہ جس میں ہمارا اختیار ایک سبب کے درجے میں ہے کہ اس سبب کو ہم اختیار کرتے ہیں تو اس سبب کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ظاہر کر دیتے ہیں اور یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ سبب کے نتیجے میں کسی نتیجے اور سمرے کا ظاہر ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم سبب اختیار کریں تو یقیناً اس پر نتیجہ ظاہر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے اس نتیجے کو ظاہر کرنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں رکھا ہے مثلا ہم گھٹلی جو خجور کی بو دیتے ہیں تو اس کو بو دینا اس کو پانی دینا روشنی اور مناسب ہوا دینا یہ ہمارا کام ہے تو اسباب سارے اس کے پیدا کرنے کے ہم نے اختیار کر لیے اب اس سے گھٹلی سے خجور پیدا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اپنے منشق مطابق اس فصل کو پیدا کرتے ہیں اس لئے قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا کیا تم کھیتیاں بوتے ہو یا ہم بوتے ہیں تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ تم صرف سبب اختیار کرتے ہو لیکن حقیقت میں کھیتی کو بو دینا اس کو ظاہر کر دینا چھوٹے ننے منے بی سے ایک تناور درخت بنا دینا یہ اصل میں ہمارا کام ہے ہم کرتے ہیں اسی طریقے سے میاں بیوی یا مرد اور آپس میں ملاب کرتے ہیں اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو ملاب کرنا اسباب اختیار کرنا یہ بندے کی اختیار میں ہے لیکن اس سے نتیجہ ظاہر ہو جانا کہ اولاد پیدا ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تب یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اس حقیقت کو بتاتے ہیں کہ آنتم تخلقون امنہن الخالقون کیا تم اولاد پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اسباب صرف تم اختیار کرتے ہو اس اسباب پر نتیجہ ظاہر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں یہ ہمارے اختیار میں تو گویا کہ دنیا کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس میں بندے کا اختیار اور دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری صورت اور باطنی حقیقت پر مرتب کیا ہے ایک انسان کو ظاہری صورت دیا ہے ایک اس کو باطنی حقیقت دیا ہے ان دونوں کو ملاتے ہیں تو انسان بن جاتا ہے اب ظاہری صورت میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے انسان اپنی مرضی کی ناک بنا سکے مرضی کے کان بنا سکے وہ جیسا اللہ تبارک و تعالی اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ویسا پیدا ہو کر منظر عام پر آ جاتا ہے اس کی ناک کیسی ہے ہونٹ کیسے ہیں آنکھیں کیسی ہیں ہاتھ پیر کیسے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی اختیار میں ہیں اور کامل بچہ پیدا کرے اللہ کی اختیار میں ہیں اس کو ناقص پیدا کرے اللہ کی اختیار میں ہیں اس کو گورا پیدا کرے اللہ کی اختیار میں ہیں اس کو کالا پیدا کرے اللہ کی اختیار میں ہیں تو گویا کہ یہ جو ظاہری صورت ہے اس ظاہری صورت میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے منشہ اور مرضی کے مطابق اس کو پیدا کرتا ہے پھر یہ کہ اس کو سید پیدا کرے کرے اللہ کے اختیار میں ہیں اس کو کسی اور قوم میں پیدا کرے اللہ کے اختیار میں ہیں تو گویا کہ وہ اپنا نصب اور اپنی قومیت بھی اپنے اختیار سے پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں کر سکتا کہ وہ یہ سوچے کہ میں سید ہی کے اندر پیدا ہوں وہ یہ سوچے کہ میں شیخ پیدا ہوں میں انساری پیدا ہوں نہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اختیار میں رکھا ہے پھر دنیا کی کس خطے میں اس کو پیدا ہونا ہے یہ بھی اللہ تعالی نے اپنے اختیار میں رکھا ہے امریکہ میں پیدا کرنا تو امریکن ہو جاتا ہے پاکستان میں پیدا کرنا تو پاکستانی ہو جاتا ہے بنگلہ دیش میں پیدا کرنا تو بنگلہ دیشی ہو جاتا ہے انڈیا میں پیدا کرنا تو انڈین ہو جاتا ہے یورپ میں پیدا کرنا تو یورپین ہو جاتا ہے تو یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی خطے میں پیدا ہو جائے تو کہ ظاہری چیزیں جتنی بھی ہیں پھر اسی طریقے سے کیا زبان لے کے آتا ہے اس کی مادری زبان اردو ہوگی اس کی مادری زبان انگریزی ہوگی اس کی مادری زبان عربی ہوگی یہ بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے اختیار میں رکھا ہے لہذا دنیا کے دن انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس محول معاشرے کے مطابق اس کی مادری زبان جو اللہ تبارک و تعالی جس گھرانے میں پیدا کیا اس کی مادری زبان بن جاتی ہے تو دیکھو انسان کے زبان ہیں انسان کی خطے ہیں انسان کی صورت شکل ہے یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے اختیار کے مطابق اپنے منشاہ کے مطابق انسانوں کو پیدا کرتا اور یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں پر اللہ تبارک وطالعہ نے ریاض کا مدار نہیں رکھا کامیابی کا مدار نہیں رکھا فضیلت کا مدار نہیں رکھا کہ آپ سید ہیں آپ شیخ ہیں آپ انساری ہیں آپ جب وہ کسی اور قوم سے ہیں لہٰذا اس قومیت کے اعتبار سے آپ کی کوئی فضیلت یا اس بنیاد پر آپ کی نجات نہیں نجات کا مدار اللہ تبارک وطالعہ نے ان بے اختیار چیزوں پر نہیں رکھا ہے ایک گورہ پیدا ہوا ہے تو گورہ ہونا نجات کا سبب نہیں ہے خوبصورت پیدا ہوا ہے خوبصورت ہونا اللہ کیا نجات کا سبب اور فضیلت کا سبب نہیں ہے عربی بولنا اس کے لئے فضیلت کا سبب نہیں ہے انگریزی بولنا اس کے لئے فضیلت کا سبب نہیں ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی جس خطے اور محول میں اس کو پیدا کر دیا ہے اس خطے اور محول کے مطابق وہ چلتا ہے ہاں فضیلت اور نجات کا مدار اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور چیز پر رکھا ہے جس کا اظہار قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں سے سب سے معزز اور سب سے زیادہ مکرم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے تو سورت سے نکال کے سیرت کی طرف جلے گا ساری سورت نہ اس کی آنکھیں دیکھی نہ کان دیکھے نہ زبان دیکھی نہ رنگ روب دیکھا نہ یہ دیکھا کہ یہ تو امریکن ہیں نہ یہ دیکھا تو یہ عربی بولتا ہے نہ یہ دیکھا کہ اس کا منصب کیا ہے اس سورت سے نکال کے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت کا مدار ایک اور چیز کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا وہ تقوی ہے یعنی سیرت یعنی باطن کی طرف لے گئے کوئی فیصلہ نہیں کیا باطن کی طرف لے گئے کہ جس کے اندر تقوی ہے جو اپنے مالک اور خالق سے ڈرنا جانتا ہے جو مملوک ہو کر مالک کے حق کو پہچانتا ہے جو مرزوک ہو کر رازی کا پتہ ڈھونڈتا ہے تو گویا کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزی موزز لکھا جائے تو دیکھو فیصلہ سیرت پر ہوا باطنی حقیقت پر ہوا ظاہری صورت پر نہیں ہوا آہ ظاہری صورت یہ انسان کی شخصیت کا ایک گویا کہ ایک تعرف تو ہے ایک شخصیت کا ایک روب تو ہے لیکن فضیلت اور نجات اس پر نہیں ہے